اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باغی نیوز اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد حنانڈا سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے وزارت عزمہ کے امیدوار شاہد حاکان آباسی کو مولانا فضل الرحمن کی حمایت مل گی جبکہ متحدہ کی جانب سے بھی مشروط حمایت حاصل چودر نصار کا یہ کہنا ہے کہ وہ آئندہ وفاقی کا بینہ کا حصہ نہیں بنیں گے چودر نصار پہلے بھی اپنے بیان میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پنامہ کا جو بھی فیصلہ آیا وہ اپنے عہدے سے مصطافی ہو جائے میاں محمد نواز شریف مریم نواز سمیت شریف حاندان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جانے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی جبکہ درخواست گزار کر یہ بھی کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شریف حاندان کیسز سے بچنے کے لیے فرار ہو جائے پنجاب اسیملی کی اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے کہ شہباز شریف اینے ایک سو بیس سے زمنی انتخابات وزیر آزم کے لیے لڑنے سے پہلے اپنے وزیر آلہ پنجاب کے عہدے سے مصطافی ہو جائے کشمیر میں بھارت کے مظالم جاری پلوامہ میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے دو کشمیری جان بھگ پاکستان ہائی کمیشنز عبدالباسد کا بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ بھارتی جاسوس کلبوشن نے بہت معلومات دی جس سے کافی مدد حاصل ہوئی آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی یومِ ازادی پہ لہرائے جانے والا پاکستان کا پرچم تیار کر لیا گیا یہ پرچم ایشیا میں سب سے بڑا پرچم ہوگا اور یہ چونہ آغست کو مزار قائد پہ لہرائے جائے گا یہ تھی اب تک کی نیوز مزید اپڈیٹس کے لیے باغی نیوز کے ساتھ رہے گا اللہ حافظ